موزہ حضرت امام موسیٰ قاضی علیہ السلام اسی طرح سے پانچ دفعہ صلوات پڑھنی ہے میں دل میں پڑھ رہی ہیں شہر طلاقان میں ایک مچھیرہ علی بن صالح طلاقان رہتا تھا رہتا تھا وہ روزانہ علل صبح کشتی لے کر سمندر میں نکل جاتا اور دوپہر کے لگ بھگ جتنی مچھلیاں ہاتھ آتی ان کو فروخت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ایک رات جب بستر پر لیٹا تو ایسا سویا کہ وقت مقررہ پر نہ اٹھ سکا بیوی نے جگہ آئے تب جا کر اٹھا لیکن نیند اس کی آنکھوں میں چڑی ہوئی تھی اور وہ انگ رہا تھا بارحال کشتی لے کر نکل پڑا کشتی کے چپو بھی ہاتھ میں سنبل نہیں رہے تھے اسی نیند کے جھونکے میں کشتی کے چپو اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور وہ خراتے لینے لگا کشتی ہوا کے رخ پر بہتی بہتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سمندر میں بھمار تھا کشتی بھمار میں فانس کر چکر کھانے رگی اور اس کے جھٹکوں سے وہ جاگ اٹھا کشتی کو بھمار میں فانسا دیکھ کر بہت گھبرایا اور چپو کی مدد سے کشتی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا کشتی اس قدر تیزی سے گھوم رہی تھی کہ اللہ مان اسی کوشش میں چپو بھی اس کے ہاتھ سے سمندر میں جاگی رہے دیکھتے دیکھتے بھمار کے زور سے کشتی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور سالیہ تعلقانی بھی سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا خدا کی قدرت کی مدد سے کشتی کا تختہ بیٹھتا ہوا اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا تختہ موجوں کے رحم و کرم پر بیٹھتا چلا جا رہا تھا دور دور تک کہ ایک خوشکی کے آثار نہ تھے تین دن اور تین راتیں اس تختہ پر گزر گئیں تعلقانی بھوک اور پیاس سے دم بلب ہو گیا اور نیم بھی ہوشی کے عالم میں سوچنے لگا کہ شاید میرا وقت آن پہنچا ہے اور دل میں کہا اے امام موسیٰ قاظم اللہ محمد انوال محمد آپ تو بابل ہوائج ہیں آپ تو بگڑی کے بنانے والے اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے والے ہیں آپ ہی میری امداد کو پہنچیں فریاد کو پہنچیں دم امداد ہے آؤ یا موسیٰ قاظم حسنین کا صدقہ میری بگڑی کو بناؤ یا موسیٰ قاظم تکلیف مسافر کو کبھی ہو نہ سفر میں اے زانہ حضر میں گھر خیر سے پہنچاؤ عزیزوں سے ملاؤ یا موسیٰ قاظم کبھی سوچتا کہ سمندر میں خود کو گرا دوں تا کہ اس زندگی نہ تمام کا خاتمہ ہو جائے عرض کے تعلقانی نکاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے تختے کو زبردست چھٹکا لگا اور تختہ خوشکی کے ٹکڑے پر جا لگا اللہم صلی اللہ محمد انوال محمد تعلقانی کی آنکھ جب جھٹکے کی وجہ سے کھلی تو خود کو خوشکی پر پایا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہر طرف ترہ ترہ کے پھولوں کے پھلوں کے درخت موجود ہیں اور چہار طرف نہرے روا دماء ہیں اس نے کچھ دیر سستانے کے بعد ایک درخت پر چڑھ کر خوب پھل کھائے اور نیر کے پانی سے سیراب ہوا پھر وضو کر کے دو رکع نماز شکرانہ ادا کی اور اسی درخت کے نیچے پڑھ کر سو گیا اسی اثنا میں ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیدار ہو گیا دیکھا تو گھوڑے آپس میں لڑ رہے تھے جیسے ہی گھوڑوں نے اس کو دیکھا فوراں سمندر میں چلے گئے پھر ایک عظیم القلقت پرندہ جو کے ہاتھی سے بھی دس گناہ بڑا تھا آ کر پہاڑ پر بیٹھ گیا تالکانی درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس پہاڑی کے قریب پہنچا وہ پرندہ اس کو دیکھ کر ایک طرف کو اڑا اور وہ اس کے پیچھے چالاک دیکھے کہ کدھر جاتا ہے تھوڑی دور جانے کے بعد اسے تلاوت قرآن مجید تسبیح و تحلیل اور تقبیر کی آواز سنائی دی جو کہ ایک غار سے بلند ہو رہی تھی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جب اور قریب پہنچا تو غار کے اندر سے صدا آئی اے علی بن صالح تالکانی خدا تم پر رحم کریں غار کے اندر آ جاؤ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جب وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک نورانی چہرے والے خدر پوش تشریف فرما ہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا اے علی بن صالح تم مادن اکنوس ہو بھوک پیاس اور خوف کے امتحان میں پاس ہوئے اللہ تعالی نے تم پر رحم کیا تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی پلایا میں اس وقت سے واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی کافی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا اگر ایسا کرتے تو خود موت کو دعویٰ دیتے تم نے مسئیبت اٹھائی میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور دو خوبصورت چیزیں دیکھیں تالکانی نے جب اس شخص کی باتیں سنی تو انہوں سے دریافت کیا کہ آپ کو اللہ کی قسم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ تاہرین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے اور آپ کو میرے حالات کیسے کس نے بتائے آپ نے فرمایا اے علی بن صالح تالکانی میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میرا نام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھوکے ہو میں نے عرض کیا بے شک یہ سن کر آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک دسترخان رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہوا ہو گیا انہوں نے دسترخان سے رومال ہٹایا اور فرمایا اللہ تعالی نے جو رزق دیا ہے آو اور اسے کھاؤ میں نے کھانا کھایا یہ ایسا پاکیزہ کھانا تھا جو کبھی نہ کھایا تھا پھر مجھے پانی پلایا جو ایسا لذیذ اور مٹھا تھا جو میں نے کبھی نہ پیا تھا پھر انہوں نے دو رکات نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا اے علی بن صالحہ تم گھر جانا چاہتے ہو میں نے کہا جی ہاں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نہ گا بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کے دروازے کو گھیر لیا جب بادل ان کے سامنے آیا تو اس نے بہکم خدا سلام کیا اے اللہ کے ولی اور اس کی حجت آپ پر سلام ہو انہوں نے جواب سلام دیا پھر بادل کے ٹکڑے سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے اور کس زمین کے لیے تم بھیجے گئے ہو اس نے زمین کا نام لیا اور چلا گیا پھر عبر کا ایک ٹکڑا سامنے آیا اور آ کر سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور پوچھا کہاں جانے کے لیے آئے ہو کہاں تعلقان جانے کا حکم دیا گیا ہے فرمایا اے خدا وحدہ لا شریک کے اطات گزار اب جس طرح اللہ تعالیٰ کی دویت کردہ چیزیں اٹھا کر لے جا رہا ہے اسی طرح اس بندہ مومن کو لے جا جواب ملا بسرو چشم پھر انہوں نے عبر کو حکم دیا کہ زمین پر برابر ہو جا وہ زمین پر آ گیا پھر میرے بازو کو پکڑ کر اس پر بٹھا دیا اس کے بعد انہوں نے بادل کو حکم دیا کہ انہیں لے جا کر پہنچا دے بادل بلند ہو کر ہوا کے دوش پر چل پڑا خدا کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ خوف لاحق ہوا میں تھوڑی دیر بعد تعلقان جا پہنچا اور ٹھیک اسی سڑک پر اترا جہاں میرا مکان واقعہ تھا اللہ حما صلی اللہ محمد وآلہ محمد اے اللہ جس طرح علی بن صالح تعلقانے کی مراد بطفیل جناب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پوری ہوئی اسی طرح ہر مومنوں مومنہ کی مشکلات حال کر آمین یا سمہ آمین حضرت امام موسیٰ قاظم کی زندگی میں تو حاجتیں آپ کے توصل سے پوری ہوتی ہی تھیں شہادت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا آپ کے روزہ مبارک قاظمین شریف پر جو شہر بغداد سے باہر ہے ایک اندھا بوڑا سید نہایت مفلسی کی حالت میں روزہ کے اندر گیا اور جیسے ہی اس نے ذریعہ اقدس کو اپنے ہاتھ سے مس کیا وہ فوراں باہر کی طرف لاتا ہوا دوڑا مجھے بنائی مل گئی مجھے بنائی مل گئی میں دیکھنے لگا ہوں اللہمہ صلی اللہ محمد انوال محمد اس پر لوگوں کا بڑا حجوم ہو گیا اور لوگ اس کے کپڑے بطور تبرک چھین جھپٹ کر لے گئے اس کو تین دفعہ کپڑے پہنائے گئے اور ہر بعد وہ کپڑے درجیوں میں ہو کر تقسیم ہو گئے آخر خدام اس خیال سے کہ کہیں اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچے اس بوڑے سید کو اس کے گھر پہنچا دیا اس کا کہنا ہے کہ وہ بغداد کے ہسپتال میں علاج کر آ رہا تھا بل آخر سب ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر اسے ہسپتال سے نکال دیا کہ تیرا مرض لا علاج ہے اور اب اس کا علاج ناممکین ہے تا میں مایوس ہو کر روزہ اقتصر حضرت امام موسیق قاضی ملہ السلام پر آیا اور یہاں آپ کی وسیلہ سے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اللہمہ صلی اللہ محمد انوال محمد بار الہ تجھے اس امام مدفون کا واسطہ مجھے عرصر نو بنائی عطا کر دے یہ کہہ کر جیسے ہی میں نے ذریع مبارک کو ہاتھوں سے مس کیا میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی نمودار ہوئی اور آواز آئی جا تجھے پھر سے روشنی دی گئی اس آواز کے ساتھ ہی میں ہر چیز دیکھنے لگا اللہمہ صلی اللہ محمد اللہ محمد